الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ہم اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے سال دو ہزار تئیس کے سالانہ استماع کا آغاز کر رہے ہیں میں امیر تنظیم اسلامی محترم شجاودین شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے افتتاحی کلمات سے باقاعدہ تنظیم کے اس استماع کا آغاز فرمائے الحمدللہ اللذی حدانا لهذا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدانا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسن لمن کان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر وقال اللہ تبارک وتعالی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصری ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی آپ رفقہ تنظیم اسلامی کو دیکھ کر اور احباب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا کرم اس کا حسان اس کی عطا اس کا انعام کہ محض اسی کے فضل و کرم سے سن دوہدار تئیس کا یہ سالانہ اجتماع تنظیم اسلامی کا ہماری مرکزی اجتماعہ بحول پور میں منعقد ہو رہا ہے اس وقت کچھ افتتاحی کلمات ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور تقیباً کچھ چھے باتیں ہیں جس کے زیل میں مختصر مختصر چند باتوں کی یاد دہانی مقصود ہے چھے میں سے پیدا نکتہ ہے شکر گداری کے جذبات اور الفاظ دوسرا نکتہ ہوگا اس اجتماع کے فوائد کے حوالے سے جو گاہے بگاہے ہمارے سامنے آئے بھی ہیں مگر بہتر ہے اور مناسبے کے اس موقع پر بھی مختصراً ان کا ذکر ہو جائیں تیسی بات اجتماع میں موجود ہیں تو اس کے کچھ آداب جن کا ہمیں مستقل خیال رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ چوتا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہمیں ملا ہے جی مل گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد نکل ماؤں گا میں انشاءاللہ تو اس کے اندر ایک شیڈیول ہمیں دیا گیا ہے جس کے اندر جو بھی بیانات دروس خطابات مطالعہ حدیث کے پرگرامز ہیں ان کی تفصیل ہے تو اس کا ایک اوورویو کے کن کن گوشوں پر انشاءاللہ کلام ہوگا پانچوی بات ایک بشارت ہے جو ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں البتہ اس کی یاد دہانی کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کے لئے کیا کیا بشارتیں ہیں جو ایک حدیث قدسی میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور آخری بات کچھ دعاوں کا تذکرہ کچھ دعاوں کی یاد دہانی اس اجتماع کی تکمیل کے اعتبار سے خیرافیت کے ساتھ امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اور یہ ہمارے لئے بابرکت بنے اور جذبہ عمل کو جلا بخشے اور ایک نئے عظم اور حوصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں تو کچھ دعاوں کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آخر میں ہو جائے گا سب سے پہلی بات شکر گداری کا معاملہ سب سے پہلے ہم پر واجب ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا تمام شکر تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے جس نے یہاں تک کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی بیسے تو یہ جملہ قرآن پاک میں صورت العراف میں آیا اہل جنت کا شکر کا ترانہ ہے جب وہ جنت پہنچیں گے اللہ کے فضل سے تو وہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو اسی طرح جنت الفردوس میں ملا دیں وہاں بھی اس کا شکر ادا ہوگا انشاءاللہ لیکن یہاں بھی اللہ نعمتیں عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب اور اس کا فائدہ خود قرآن کریم بتاتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ لئین شکر تم لازیدن نکم شکر ادا کروگے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میں مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گدار بننے کی توفیق دے ہو جائے گی تب بھی دعاوں کو اتمام ہو جائے گا شکرانے کے نوافل کا تذکرہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمارے ذمہ داران مرکز کے ذمہ داران شباجات کے ذمہ داران ناظمین اسی طریقے پر ہمارے دیگر تمام ذمہ داران بالخصوص ہمارے وہ رفقہ و ذمہ داران جملتان سے بحول پور سے اس علاقے سے جن کا تعلق ہے اور عزوہ آپ کو معلوم ہے اس مقام بجو سیلاب کی صورت حال پیدا ہوئی ہے پیتیس برس میں یہ معاملہ پیش آیا کہ بہت بڑی پیمانے پر یہاں مٹی مٹی تھی جس وقت ہم یہاں پر نہیں موجود تھے آج ہم بیٹھیں تو میں شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس قدر مشکلات سے ہمارے رفقہ یہ ذمہ داران گذرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی عجر عظیم عطا فرمائے اسی طرح منتظمین ہیں یہ چھوٹا سا جو ایک بکلٹ آپ کو ملا مختلف شعبہ جات اس کے ناظمین ذمہ داران وہ سب بھی اسی طرح تقیمت ڈیر دو مہینے سے مستقل ہمارے بعض رفقہ بہاولپور سے ملتان سے محنتے کر رہے تھے اور اب یہ جو اجتماع شروع ہوا اس سے قبل بھی اور اس کے دوران بھی مختلف نوعیت کی ذمہ داریاں وہ ذمہ داریوں کے شعبہ جات بھی اس کتابچے میں موجود ہیں ان تمام رفقہ کا بھی ہمیں شکریہ دا کرنا منتظمین ہے رفقہ ذمہ داریوں پر اللہ تعالی نے سب کو عجر عظیم اتا فرمائے اسی طرح ہم بہاولپور شہر میں موجود ہیں یہاں کے انتظامیاں اسی طرح ریاستی ادارے ان کے اہلکار موجود بھی ہیں اللہ تعالی جن ذمہ داران میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مشکلات کے باوجود اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی کہ ہمارے لئے ان نے آسانی کا معاملہ کیا اور ان کے تعاون کے ساتھ اجتماع منقض ہو رہے بہاولپور کے انتظامی ریاستی ادارے ان کے ذمہ داران ان کے اہلکار اللہ ان سب کو بھی عجر عظیم اتا فرمائے اور سب سے بڑھ کر آپ تمام رفقہ تنظیم اور ہمارے احباب احباب ان ساتھیوں کو ہم کہتے ہیں جو ابھی باقاعدہ تنظیم اسلامی میں شامل نہیں ہوئے لیکن ہمارے کام سے ہمارے فکر سے تنظیم کے طریقہ کار سے تنظیم کے منحس سے اتفاق کرتے ہیں تبی تو اتنے دور دراز کے علاقوں سے تشریف رہے ہیں ان کو ہم احباب کہتے ہیں تو میں اب تمام رفقہ تنظیم اور تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں اس وقت جو بھی معاشی حالاتیں ہم سب اس سے گدر رہے ہیں اور ایک طرف ہم نے پکار لگائی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کی خاص طور پر مالی مدد بھی اسی طریقے پر پڑوسی ملک افغانستان میں زلزلہ آ گیا کئی مرتبہ اور اس کے متاثرین ان کی مدد کا معاملہ اور پھر اس سب کے علا رغم آپ حضرات و رفقہ بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں تشریف لائے دور دراز سے رفقہ اور احباب بھی میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس معاشی جبر کے دور میں بھی آپ نے اپنا وقت بھی لگایا ہے دفاتے سے چھٹیاں لی ہیں اداروں سے چھٹیاں لی ہیں بہت سے نوجوان ایکالجز اسکول سے وہ چھٹیاں کر کے آئے ہیں اور نہ صرف یہ کہ خود حاضر ہوئے یعنی جان کا انفاق ہو رہے ہیں بلکہ مال کا انفاق بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عجر عظیم عطا فرمائے یہ تو پہلی بات تھی شکر گداری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے اور بندوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے دوسری بات وہ فوائد کے اعتبار سے ایک تو اس انداز سے دیکھئے کہ اس وقت جو یہ اجتماع مناقض ہو رہا ہے الحمدللہ ندائی خلافت جو ہمارا ویکلی میکزین ہے ہفتے وار جو شمارہ شائع ہوتا ہے اس کا شمارہ نمبر جو تین تالیس فورٹی تری ہے اس کا اداریہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنگ کے سائے میں تنظیم اسلامی کا اجتماع آگے جو حالات ہیں اس وقت کچھ خطاب جمعہ میں ذکر مختصر آیا ہے لیکن آگے اس تنظیم کے سالانہ اجتماع کے خطابات کے دوران میں عالمی حالات کا تذکرہ اور نو ڈاؤٹ کے اسرائیل کا ظلم اور جبر اور فلسطین کے مسلمانوں کا استقامت کا پہلو اور بہت بڑا ان کا آزمائش کا معاملہ یہ ساری باتیں بھی زیر گفتگو آئیں گی اس سارے تناظر میں اس اجتماع کا انعقار اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم اور جبر شروع کیا ہے بہرحال یہ حدف صرف فلسطین کے مسلمان نہیں آگے عرب ممالک بھی ہیں اور اسرائیل کو اگر کھٹکتا ہے تو یہ ممالکت یہ خودادات پاکستان یہ کھٹکتی ہے ممالکت اس تعلق سے اس موقع پر اس اجتماع کا انعقار مستقبل کا منظر نامہ یہ ذکر بھی ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ و تعالی جو تفسیرات آگے اجتماع کے پروگرامز میں آنی اس سارے سینیریو کے اندر دیکھیں تو بڑے اہم موقع پر کہ جب ایک طرف امت کی بے بسی بھی ہمارے سامنے زلت اور اسوائی بھی ہمارے سامنے اور مسلمان حکمرانوں کی بے حصی بھی ہمارے سامنے اور زلت در زلت ہے جو بڑھتی چلی آ جا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ اللہ کے دین کو فراموش کر دینا اللہ کے کتاب کو فراموش کر دینا اور یہ مملکت خدادات جس کو خدا اور اس کے رسول علیہ السلام کے نام پر حاصل کیا گیا اس وعدے کو پورا نہ کرنا بے وفائی کرنا زلت کی بنیادی وجہ یہ ہے اس سارے تنادر میں اس اجتماع کا انعقاد اور اس میں ان امور پر کلام کرنا اپنی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کا معاملہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بہت اہم ہے اس اجتماع کے انعقاد کے تعلق سے البت انگلی بات جو دوسری بنیادی مجھے آپ کے سامنے رکھنی وہ فوائید کے تعلق سے بہت سی باتیں جو اداریہ ہے ہمارا شمارہ نمبر تہتالیس کا ندائے خلافت کا اس میں بھی یہ فوائید ہمارے سامنے کچھ آئے ہیں ماضی میں جو مختلف مواقع پر مختصر شارٹ کلپس آپ تک پہنچے بلکہ اس اجتماع کے تعلق سے بھی تقیباً پانچ منٹ کے کلپ آپ تک میرا پہنچا ہوگا اس میں بھی ان فوائید کا ذکر ہوا خالی لسٹ ڈاؤن میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ہم اپنے نصب العین کو یاد دہانی کے طور پر سامنے رکھیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ اصل مسئلہ ہے اور آخرت کی کامیاب بھی مل جائے یہ اصل مسئلہ ہے اور موت ابھی بھی واقع ہو سکتی پتہ نہیں کل مجھے ملے اور آپ کو نہ ملے تو اپنے نصب العین کا تازہ کیا جانا اپنی فکر کو تازہ کرنا یہ تنظیم کس بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے ہمارا فکر کیا ہے دین کا جامع تصور دینی فرائض کا جامع تصور ان کو ادا کرنے کے لئے اجتماعیت کا معاملہ بیعت کے تقادے سمتعاد کا معاملہ منحج کو سامنے رکھنا یہ سارے مباحث ان کی یاد دہانی ہماری فکر کے تعلق سے وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعریف میں اثر آ جاتا ہے خاص طور پر جو ساتھی ٹرینوں سے آتے ہیں ان کے بعد ذرا کھلا موقع ہوتا ہے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا جو بسیس آتے کم سے کم دائیں بائیں کے افراد سے اچھی طرح گفتگو ہو جاتی جو گاڑی میں بھی آتے تو اچھا خاصہ مجھے بھی ایک رفیق تنظیم جو ذمہ داریں کراچی میں ان کے ساتھ آنے کا موقع ملا تو اچھا بھلا تعریف گیارہ گھنٹے کا سفر تھا تو ایک دوسرے کا تعریف بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سال جو میں اقصر کہا کرتا ہوں اور میں نے اپنے جو بنیادی ایک پیغام تھا اس اشتماع کے تعلق سے اس میں بھی کہا کہ آپ رفقہ کا دیدار مجھے میں اثر ہوگا پھر ایک دوسرے کا دیدار ایک دوسرے سے ملاقات ایک دوسرے کی صحبت کچھ بہت بنیادی باتوں کا بھی ذکر آتا ہے تاکہ یاد دہانی ہو جیسے کہ مسنون آداب یہ بکلیٹ کے اندر کتابچے میں یاد دہانی کے طور پر موجود ہیں اور کچھ ہمارے علم دین میں اور اضافہ ہوتا ہے کچھ آیات کے اعتبار سے احادیث کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے حالات حاضرہ کے اعتبار سے تو ہمارے علم دین میں بھی بہرحال اضافہ کا یہ اجتماع میں شرکت کا معاملہ یہ بنتا ہے اسی طریقے پر تربیت وہ سفر کے دوران میں بھی تربیت ہوتی ہے وہ اجتماع کے دوران میں بھی تربیت ہوتی ہے گھر جیسی سہولیات تو نہیں گھر جیسا آرام تو یہاں پر نہیں شہر جیسا آرام تو یہاں پر نہیں تو یہ مشقتوں کو جھیلنا سبر کے مراحل آتے ہیں قربانی کے مراحل آتے ہیں عیسار کے مراحل آتے ہیں اس سفر سے بھی دوران اجتماع بھی دوران سفر بھی ہمیں تربیت کا موقع الحمدللہ میں اثر آتا ہے اور تربیت فکری اعتبار سے بھی ہوتی اور تربیت اخلاقی اعتبار سے بھی کچھ عملی اعتبار سے بھی جیسے کہ بہت سے اکثر ساتھیوں کو تو یہ مسئلہ معلوم ہے قصر نماز کے حوارے سے لیکن ممکن ہے کہ بعض ساتھی پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں کچھ نوجوان ہوں پہلی مرتبہ ان کو موقع ملا ہو تو کچھ عملی اعتبار سے بھی تربیت کا ہمیں موقع ملتا ہے پھر سموطعات کا معاملہ ابھی آگے آداب آپ کے سامنے بیان ہوں گے کچھ ہدایات بھی آپ کے سامنے آئیں گی مثلا یہ کہ جب بھی کوئی نشست مکمل ہوگی تو مجلس کی دعا پڑھی جائیں گے وہ دعا جب پڑھ لی جائے مسنون دعا اس کے بعد ہم یہاں سے اٹھ سکتے ہیں اور جو شیڈیول ہمیں دیا گیا اس کے مطابق وقت پر یہاں پر موجود ہونا نمازوں کے اعتبار سے بھی اور بیانات کے اعتبار سے بھی صبح کا موقع ہو شام کا موقع ہو یہ سارا کچھ کیا ہے کہ سموطعات کا اعتقادہ ہے اس کی بھی ایک عملی مشق ہمیں الحمدللہ میں اثر آتی ہیں اسی طریقے پر اپنے جذب عمل کو جلا بخشنا کمزوری سستی ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کبھی حالات کا جبر ہوتا ہے اندرونی خلفشار کا معاملہ انتشار کا معاملہ ہوتا ہے نفس کی شرارتی ہوتی ہے شیطان کے حملے ہوا کرتے ہیں لیکن جب بندہ محول میں جڑتا ہے اپنے ہم مقصد و رفقہ کے ساتھ جڑتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ایک دوسرے کی تجاربات کو دیکھ کر سن کر ان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ہمارے اندر بھی جذب عمل میں اضافہ ہوتا ہے اسی طریقے پر عیسار و قربانی کا معاملہ ابھی تھوڑی دیر پہر اعلان کر دیا گیا ہزار و رفقہ یہاں پر اور احباب موجود ہیں کرسیاں تھوڑی ہی دسیاب ہیں تو وہ بزرگوں کے لئے معذورین کے لئے ہمیں چھوڑ دینی ہے گو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خاصے بزرگ رفقہ اور احباب بھی یہاں فرش پر بیٹھے ہیں الحمدللہ لیکن یہ ایک عیسار کا پہلو ہے کہ ہم کورسیاں ہیں وہ بزرگوں کے لئے ہیں معذورین کے لئے کچھ بیمار ہیں ان کے لئے چھوڑ دیں یہ بھی ایک عیسار کا پہلو ہے اسی طریقے پر یہ عیسار کے معاملات ابھی آگے ذکر آئے گا یہ کبھی کھانے کے موقع پر بھی ہو سکتے ہیں کبھی یہ واش روم کے باہر لائن لگانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں کبھی یہ وضو کرنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں اب اگر عصر کی نماز پونے چار بجے اور ہر مندہ چاہے کہ میں تین بچ کے پینتیس منٹ پر وضو کروں تو ظاہری بات ہے پھر تو مغرب ہو جائے گی اس اعتبار سے بہت سارے بلفیل اس کا موقع بھی مہتا ہے بلفیل اس پر عمل کرنے کی بھی مشک ہمیں میسر آتی ہیں اور اسی طریقے پر ایک اہم گوشہ آئے گا وہ ہے منحج انقلاب نبوی کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک میں رائج فرسودہ نظام اس کی تباکاری ہے ہمارے سامنے ذکر آ بھی جائے گا یہ حالات کا دگرگو ہونا اور نظام کا فرسودہ ہونا بہت زیادہ اور مبرحن کر رہا ہے واضح کر رہا ہے اس منحج کو جو ہم نے اخص کیا ہے انفر کیا ہے منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بہت سو میں سے کچھ فوائد کا میں نے ذکر کیا ہے جو اجتماع میں شرکت سے انشاء اللہ تعالی مجھو اور آپ کو میسر آئیں گے تیسرا پہلو ہے آداب کے اعتبار سے مثلا ناظم تربیت خوشید انجم صاحب تشریف فرمائے کچھ انہوں نے بھی توجہ دلائی اور مشورہ ہم نے کیا اس میں بھی توجہ دلائی گئی اذان کا ہم نے جواب دینا ہے البتہ یہ ذہن میں رہے کبھی کھلے علاقے میں دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے اذانوں کی آواز آئے گی ایک اذان جس کا یہاں احتمام ہو اس کا جواب دینا کفائد کرے گا انشاء اللہ تعالی تو جب اذان ہو تو ہم خاموش رہیں گفتگو نہ کریں اذان کا جواب بھی دیں اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کا بھی احتمام کریں نمازوں کے بارے میں کوشش کریں کہ تکبیر اولہ کے ساتھ پہلی تکبیر اولہ جسے کہتے ہیں یعنی جسے نماز ہم شروع کرتے ہیں امام کی تکبیر تحریمہ کوشش کریں کہ تکبیر اولہ کے ساتھ ہماری نماز میں حاضری کا معاملہ ہو اسی طریقے پر مسنون اذکار اور ایک ہے مسنون دعائیں ہر موقع کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں کچھ کا ذکر کتابچے میں بھی ہے ان کا احتمام مسنون اذکار نمازوں کے بعد بھی دو تین منٹ کا مقفہ کیا کریں گے فرض نماز کے بعد تاکہ اذکار جو نماز کے بعد ان کا احتمام ہو سکے اسی طریقے پر تلاوت کا معامول اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے رات کو جلد بیدار ہوں گے تو تحجت کا بھی احتمام ہو جائے گا تحجت کے نماز کے ساتھ تلاوت قرآن کا بھی احتمام ہو جائے گا نماز فجر کے بعد درس قرآن کا بھی احتمام ہوگا تو تلاوت کی معامول کی تربی توجہ رہے اسی طریقے پر سلام کو عام کرنا سلام کو عام کرنا تفصیلی حدیث کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اس سلام سے محبت بڑھے گی محبت بڑھے گی تو کل جنت میں لے گی انشاءاللہ تو اس سلام کو عام کرنے اس سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مسنون آداب ہیں سونے کے بیدار ہونے کے بیت الخلا کے آداب کھانے پینے کے آداب مجلس کے آداب گفتگو کے آداب یہ بہت سارے آداب اس چھوٹے سے کتابچے میں موجود ہیں کوشش کریں جو تھوڑا بہت کہیں وقت مل جائے تو اس کتابچے کو بھی گزار لیں تو وہ ان باتوں کی یاد دھیانی انشاءاللہ ہو جائے گی ایک بات کا ذکر ہو گیا جب بھی ایک مجلس مکمل ہوگی تو اس کی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھی جائے گی سبحانک اللہم جو مجلس کے اختتام پر دعا ہے وہ دعا جب پڑھی لی جائے تب وہ ہم اپنے اپنے مقام سے اٹھیں گے انشاءاللہ اسی طرح آداب میں صحیبی کے کتابچہ اس پہ وقت بھی لگتا ہے تیاری میں تو اب اس کو استعمال بھی کرنا ہے آپ کو معلوموں کے اگلے نشیس کیا ہوگی تو آپ کو معلوموں کے اگلا بیان کیا آ رہا ہے پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے پورا پروگرام آپ کے سامنے ہے آداب آپ کے سامنے ہے شعبہ جات آپ کے سامنے ہے ذمہ داران کے نام آپ کے سامنے بہت کچھ اس کتابچے میں ہیں کوشش کریں کہ گاہے بگاہے اس سے استفادہ ہو جائے اس میں ایک ذاتی محاسبے کا بھی امکان ہے لینے کا ایک پیج ہے جس میں آپ میں ہم اور میں بھی شامل ہوں ہم اپنے معمولات کا بھی ایک جائزہ سلف انالیسس کے اعتبار سے سلف اسیسمنٹ کے اعتبار سے کر سکتے ہیں آداب میں ایک اور بات جو اشارتان آئی وہ ایک دوسرے کے لئے ایسار کا معاملہ ٹھیک ہے نوجوان ہیں کوشش کریں کہ وضو کا اعتمام پہلے کر لیں تاکہ دوسروں کو جہاں جہاں اس طرح کا معاملہ ہو اسی طریقے پر تھوڑا دور آپ چلے جائیں خاص طور پر نوجوان تاکہ جو قریب کے واشم سے وہ بزرگوں کو یا دیگر افراد کو میں اثر آسکیں تھوڑا وقت سے پہلے تیاری کر لیں تو دوسروں کے لئے سہولت کا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ جو ہمارے ایک موضوع بیان ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا رحمدلی کے جذبات کا ہونا اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا خواہ خود کتنی ضرورت من کیوں نہ ہوں یہ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے یہ موبائل چارج کرنے کے بھی موقع کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی اور موقع پر لائن لگنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے خیموں کے اندر کھانا سرف کرنا ہے اس میں آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور بھی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی وضوخانے وغیرہ کبھی میں نے ذکر کیا یہ عملا کریں گے تو انشاءاللہ ہم برکتیں زیادہ سمیٹھ سکیں گے اسی طرح اجتماع میں پوری توجہ کے ساتھ حاضر دیں کیا مطلب ہے اس کا رات کو نین اچھی طرح پوری کر لیں یہ نہیں کہ رات کے تک جاگ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر صبح سو رہے ہوں پھر جگانے کی ضرور پیش آ جائے تو حاضری بھرپور ہونی چاہیے اور پورے اعتمام کے ساتھ میں نے ہدایت دی ہے کہ جب بیانات کا سسلہ ہوگا تو مکتبہ مارکٹ سب بن صرف اگر کسی کو میڈیکل کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈاکٹرز آویلیبل ہوں گے انشاءاللہ کوشش کریں بروق حاضری ہو توجہ کے ساتھ ہو کچھ پوائنٹس بھی نوٹ کر لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اہم نکات کچھ ایک دو پیجز اس میں ہیں باقی جو لوگ موبائل پہ نوٹ کر سکتے نوٹ بوک پہ نوٹ کر سکتے وہ بھرپور استفادہ ہوگا مدرسین کے لئے دو سال پہلے بھی ایک گدارش کی تھی آج بھی گدارش کر رہا ہوں کہ ہر تمام مقررین مدرسین کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی پنچ لائن ضرور دے دیں اپنے خطاب کے موضوع کے اعتبار سے یہ جس کو انگلش ہم ٹیک اوے لیسن کہتے ہیں پنچ لائن کہلیں تو انشاءاللہ اس سے بھی رفقہ اور احباب کو فائدہ ہوگا یہ تیسری بات میں بہت ساری باتیں آداب کی یاد دہانیں گے چوتی بات شیڈیول آپ دیکھ چکے ہوں گے مزید دیکھ لیں گے میں ایک اوورویو دو منٹ میں دے رہا ہوں کہ کن کن پہلوں کے اعتبار سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گے قرآن حکیم ہماری دعوت کا بنیادی ذریعہ تربیت کا بنیادی ذریعہ انقلابی تربیت کا بنیادی ذریعہ اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق یہ ذکر بھی آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کا جامع اصوہ ہم نے آیت بھی بیکڈروپ پہ لکھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات حسنہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے تو رسول اللہ کا اصوہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات زندگی کے حوالے سے رسول اللہ کا اپنا طرز عمل یہ بہت سے گوشیں انشاءاللہ بیانات میں آپ کے میرے سامنے آئیں گے دین کی تعلیمات کو بیان کرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اعتبارات سے رہنمائی سامنے آئے گی ہمارا فکر ہمارا منحج سم و تعاق کا خوگر ہونا ان موضوعات کو بھی بیانات میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کچھ اہداف کا ذکر مقررین بھی رکھیں گے میں بھی کچھ آخر میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کے کاموں کی یاد دھیانی اہداف کے طور پر فتنوں کا ذکر میں آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہو وہ مال کی محبت کا فتنہ ہو وہ دنیا کی محبت کا فتنہ ہو ان فتنوں سے آگاہی ہوگی تو بچنے کی کوشش ہوگی اسی طرح ملکی حالات پر تفسرہ عالمی حالات پر تفسرہ کن حالات میں ہمارا اجتماع منقض ہو رہے اور کن حالات میں ہم نے دین کے لئے جد و جہد کرنی ہے محنت کرنی ہے ان حالات کا بھی ذکر گھر کے حوالے سے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ ہماری انفراد اجتماعی ذمہ داریوں کا ذکر بھی آئے گا فکر اقبال کی کچھ گوشے بھی ہمارے سامنے آئیں گے مستقبل کا منظر نامہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا اسی طریقے پر افہام و تفہین سوال و جواب کا بھی موقع ہوگا ظاہری اور باطنی امور یعنی باطن میں اخلاص باطن میں اللہ پر توقع باطن میں سب کچھ ہونے کا اللہ سے یقین ان باطنی پہلو کے بات کر رہا ہوں اور ظاہر کے اعتباس سے ہمارے کرنے کے کاموں کا تذکرہ یہ بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ ان موضوعات میں کور ہوگا کتنی باتیں ہوگئیں چوتھی بات تھی یہ شیڈیول میں جو بیانات ان کا ایک اوورویو کن کن موضوعات پر کلام ہوگا پانچوی بات ایک بشارت ہے جو حدیث مبارک جو اس اجتماع کا اعلان تھا سوشل میڈیا پر بھی ہمارے سامنے آیا ندائی خلافت میں بھی آیا وہاں حدیث مبارک پیش کی گئی جو مصند احمد میں تبرانی شریف میں نقل ہوئی معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے رابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یوں فرماتا ہے کیا قال اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَجَبَدْ مُحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِّنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِّرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان کے لئے واجب ہو گئی نمبر ایک اللہ فرماتا ہے جو میری خاطر میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نمبر دو جو میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور بیٹھتے ہیں نمبر تین جو میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کی ملاقات کو زیارت کو جاتے ہیں اور نمبر چار جو میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پر مال خلچ کرتے ہیں یہ اجنما یہاں آنے کا سفر اور پھر مستقل ہمارا تعلق اس حدیث کا مصداق بننے کا بہت بڑا ذریعہ یہ بشارت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کا مصداق بنائے اور چھٹی اور آخری بار دعائیں ہم نے پہلے بھی کی کہ اجتماع کا انعقاد بھرپور انداز سے ہو سکے اب دعائیں اس بات کی کہ یہ پائے تکمیل کو پہنچ سکے امن کے ساتھ آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ربی اصر ولا تعصر وتمم بالخیر اے میرے رب آسانی کا معاملہ فرما مشکل کا معاملہ فرما اور خیر کے ساتھ اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے آفیت عطا فرمائے اس اجتماع سے بھرپور استفادے کی توفیق دے برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور آفیت کے ساتھ یہ پورا معاملہ پائے تکمیل کو پہنچے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی